بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں کراچی میں آپ کو پتہ ہے وہی واردات ہوئی انیس ستر والی اور مرتضی وحاب کراچی کے میر متخب ہوئے جس طرح شیخ مجیب سے بھٹو ان سے جیت کر پھر بھی ہار گیا تفصیل میں آپ کو ساری بتاتا ہوں فیض حمید صاحب کے بارے میں بڑی اہم خبریں ہیں ان کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان کو استعمال کرنے کا ایک بڑا سودا بدترین غداری اور معیشت کے حوالے سے بڑی خبریں بدقسمتی سے پاکستان کے دیوالیا ہونے کی مہرین تاریخ اور مہینہ بھی بتا دیا سیاسی میدان میں بھی جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے آصف علی زرداری پنجاب میں ایک بڑی نکب لگا رہا ہے اور فواد چودری امرائن اسماعیل رات خفیہ ڈنر کرتے رہے کس کے ساتھ وہ بھی بتاتا ہوں اور اوورسیز پاکستانیوں نے خواجہ آصف کو بے شرم کہنے پر بڑا ٹھیک تھاک جواب دیا اپنے عمل سے کینیڈا اسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں ایک دفعہ پھر پاکستان کی گونچ شہریار افریدی کو ممتاز قادری والے سیل میں رکھا گیا اور چودری فیصل فاروق چیما ان کے ساتھ کیا ہوا چیرمن نادرہ جو ہے تارک ملک صاحب ان کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے پاکستان کے میڈیا کو امریکہ کے میڈیا نے کیا بدنامی دی اور عمران خان کا منفرد ریکارڈ سب سے پہلے کراچی کا الیکشن یہ کیا آنے والے الیکشن کے ایک ٹریلر تھا معاملات سمجھ میں آتے ہیں انیس سو ستر میں یہی واردات شیخ مجیب عوامی لیگ ایک سو ستاسٹھ ووٹ لے کر ظلفکارلی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے چھاسی ووٹ مزیراعظم نے اسے بننے دیا پیپلز پارٹی نے پولیس کی مدد سے پہلے تحریک انصاف کے یوسیز کے چیرمن اٹھائی انہیں جیلوں میں بند کیا ان پر تشدد کیا مقدمات مارا ماری کی پھر آسف علی زرداری نے چھانگا مانگا منڈی لگا کے کراچی کا منڈیٹ ایک مرتبہ پھر چوری گا لیا انیس سو ستر میں قومی سیملی کی تین سو نشستیں تھیں ایک سو اکیامن نشستیں جو جیت جاتا وہ حکومت بناتا ان کی بدماشی دیکھیں بلکل حالات آج جیسے مارا ماری لوگوں کو چھپن لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا جو کہ ستاون فیصد بنتا تھا اس وقت شیخ مجیب کو ایک کروڑ پینتیس لاکھ اور ذرفکار علی بھٹو کو صرف اکسٹھ لاکھ ایسی بدماشی کہ شیخ مجیب میاں والی کی جیل میں اور ذرفکار علی بھٹو وزیراعظم اور پھر سلامتی کونسل جاپ موجا جمہوریت کا قتل عام دن دہارے آرٹس کونسل کے بار ہنگامہ آرائی بھی ہوئی جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے آرکنوں کا پتھراؤ بھی ہوا اور اس سے پہلے دیکھیں پیپلز پارٹی سندھ ہاؤس میں چھانگا مانگا منڈی لگا کے شہباز شریف کو موجودہ وزیراعظم بنائے جو ابھی وردات ان کی تھی اب کراچی کا میر یعنی دوسرا منہ کل بھی بھٹو ڈاکو تھا آج بھی بھٹو ڈاکو ہے یہ کراچی کے سڑکوں پر گونج رہے اس وقت سائنس نفسیات اخلاقیات اسلامیات محولیات فلکیات معاشیات سب کو غلط کر کے سن ایک چیز رہے گی ہیوانیات جنگل کا قانون اور افسوس یہ ہے کہ دو چار دن بعد لوگ بھول جاتے ہیں پنجاب میں چھانگا مانگا منڈی لگی تو پھر سندھ میں لگی اور اب کراچی پھر کیوں پیچھے رہتا ہے ایک بڑی میٹنگ ہو چکی تھی رات بہت بڑی میٹنگ اب میں نام نہیں لے سکتا الیکشن درداری جتوانہ ہے ہر صورت میں اور اس کا اصل ٹاکرا پنجاب میں ہوگا دیکھیں عوام کیا کرتی یہ آخر میں میں بتاتا ہوں لیکن یہ جو میٹنگ تھی یہ کور کمانڈر کراچی ان کے درمیان ہوئی تھی پھر لوگ کے انعام بتا دیں تمام معاملات جس میں دیکھیں بجٹ پاس نہیں ہوتا تب تک یہ ایشو نہیں ہوگا ختم پیپلز پارٹی آصف زرداری اور ان کی بلاول یہ سب سے زیادہ غیر معمولی طور پر پنجاب فتح کرنا چاہے جس کے پاس پنجاب وہ حکومت بناتا ہے رات کو فوات چودری اور امنان اسماعیل کے ساتھ ڈینر شنر بین کے ہوئے سوشل میڈیا پر سے پہلے بھی اطلاعات آئی کہ فوات چودری آصف علی زرداری سے رابطہ کرنا ہی کوشش کر رہا ہے کہ پنجاب میں مدد کرے گا وہ زرداری نے تسلیم کیا لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول نرم گوشہ رکھتا ہے فوات چودری کے لیے اور وہ چاہتا ہے فوات چودری اتنے خاندان سمیت امریکہ چلا جائے اس وقت ان سب کی حالت نہ گھر کے نہ گھاٹ کے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا یہ جو رات کے بلاول کی ملاقاتیں ہیں نون لی کو بڑا سخت پریشان کریں ہیں بڑا سخت اچھا اس کی وجہ بلاول کی سیفٹی یا سیکیورٹی نہیں ہے نہ انہیں خطرہ ہے کہ بلاول کو مو کالا کروائے گی تو مطلب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں ملاقات جو تاجروں سے اس کی ہوئی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری اور اس میں لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بھیجتے صحابے یہ روایتی طور پر دھڑا ہمیشہ نواز شیف کی طاقت سمجھ جاتا ہے لاہور کے تاجر آپ کو پتہ ہے پنجاب کے تاجروں کے ساتھ الیکشن کا سارا خرچہ سارا مال پارنی ادھر سے نکلتا تھا اور مسلم نیون کو یہی سب سے بڑا ایڈوانٹیج تھا بلاول نے ان سے ملاقات کرے گا دیکھیں ہم وہ انیس سو ستر کے معاملات والی بزنس مخالف نہیں ہیں قومی آئے گئے اور نیشنل آئیز کیا تھا جو ہم آپ کے بزنس کو ترقی دیں گے ہمارے ساتھ آجیں بس اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی تحادی ہیں بلاول ہے بھی ہر جب وزیرت تجارت تو ہے نہیں نون لیگ کو دو جمع دو کرنے میں کوئی مشکل نہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہر صورت میں پنجاب اور جنوبی پنجاب نون لیگ سے چھینے گی اور یہاں پر یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹ توڑیں اب ان کے اپنے ووٹ ٹھوٹنے شروع ہو گئے کیونکہ ادھر جانگیر ترین موسن بیگ اور نواز شریف گرہ کی جو لندن ملاقات ہیں اس کے بعد آصف علی زرداری اپنے آپ اور خاص طور پر اپنی بلاول کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ زرداری نون لیگ کو بڑا زبردست رگڑا لگانے جا رہے ہیں یہ میں انشاءاللہ اگلے ایک دو وی لوگ میں آپ کے سامنے خبر رکھوں گا اس وقت تقور بیعت کرتے ہیں جنرل ریٹائر فیض صاحب کی ان کے بارے میں خبریں تھی کہ جو نے گھر میں ہاؤس ریسٹ کر لیا ہے بہت سے لوگوں کی لیکن ان سے بات چیت ہوئی کچھ لوگوں نے ابھی تقریبا ملاقات بھی ہوئی کچھ دن پہلے تو اس لئے یہ ہاؤس ریسٹ والی بات میرے حال درست نہیں ہے ان کا تعلق چکوال سے ہے اور یہ متنازہ کردار ہے نون لیک اور پارڈی والے کہتے ہیں کہ ابھی تک عمران خان کے سب سے زیادہ قریبی مشورہ دینے والے لوگ تھے کچھ لوگ تحریک انصاف میں بھی یہ بات کرتے رہے لیکن میرا خیال ہے یہ نو مہی کے حوالے سے ان کا نام بھی اچھا ہاتا رہا ان کے اوپر آمدن سے زیادہ اساسے کا ایک کیس بھی نیب میں ڈالنی کوشش کی نیب نے وہ کیس واپس بھی کر دیا اور یہ فائل جو تھی بڑے گمنام ذرائے سے اچھا ملی گمنام ذرائے پر دستخط نہیں تھے ٹیکس کے داکومنٹس لگے تھے اور کچھ چیزیں لگی تھیں آمدنی بھی گا لگے لیکن نیب نے وہ واپس بھی جوادیا کیس نہیں کیا پھر رانہ سنولا نے اعلان کیا تھا کہ ہم انکوائری کریں گے لیکن پھر اس کے آگے پروں میں تلوں میں تیل نہیں رہا اس میں دیکھیں مسئلہ یہ کہ اب پاکستان کو اس کے ساتھ ساتھ جو بیچنے کی غداری امریکی راجہ صاحب ہیں جانگیر علیہ صاحب انہوں نے بات کی سی اے او ہیں بڑے اچھے عدو پر کام کر چکے ہیں وال سریٹ ڈرنر میں انہوں نے کہا سی پیک پنتالیس فیصد یہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے کرزے کا ایسا جال ان لوگوں نے نواز شریف کیانی اور باجوہ نے تینوں میں ملکہ کیا کہ قوم کو کرزہ اتارنے کے لیے مزید کرزہ سرمایہ کار غیر پیداواری منصوب ہے کوئی ایک بھی ایک سپورٹ کا ریونیو نہیں آرہا بجٹ میں باون فیصد کرزہ سرما اتارنے کے لیے اور اس جرم میں نواز شریف کے ساتھ جیسے میں نے کہا باجوہ صاحب اور کیانی صاحب شامل ہیں چین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھی ملک ریاس کی طرح اپنی فائلوں کو پئیے لگاتے ہیں تو موجودہ حالات میں دیکھیں انہوں نے امریکی صدر اور اس کا بیٹا انٹر بائیڈن بھی نہیں چھوڑا تو یہ بارے میں تفصیل جو ہے وہ پھر آگے آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی فیلحال جو ہے وہ آئی ایم ایف نے جو موجودہ بجٹ پیش ہوئے اس پر اور میں ایکانومی کا آپ کو بتا کے آپ کی ٹانگیں ہیل جائیں ایمنسٹی سکیم کو پہلے نقصان دے مثال دی پھر آئی ایم ایف کے پروگرام میں انہوں نے کا بنیادی شرائط کی خلاف ورزی ہے توانائی کے شعبے میں ریسورس موبیلائزیشن میں پاور سیکٹر میں اخراجات پہ کلیکشن جو کرے ٹیکس کلیکشن کے اہداف پر پیٹرولیوم کی لیوی پر پتلا کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں اسحاق ڈال وہ شازیب خان زیادہ کے پروگرام میں جھوٹ بول رہا تھا اس کے کلپ میں نے دیکھا ٹویٹر پہ میں پروگرامرین کا دیکھتا اس نے کہا کہ ہم نے بجٹ بالکل آئی ایم ایف کی اعتراضات کے مطابق تیار کی وہ بالکل جھوٹ نکلا آئی نے کہا بلکل نہیں کیا انہوں نے اس طرح اب یہ بات ڈیفالٹ کی طرف دیکھیں ماہرین تمام کہا چکے کہ تاریخ بھی آ چکے یہ کہہ رہے ہیں دسمبر تک پاکستان کا خزانہ بلکل صفر خالی اور ستمبر یا اکتوبر میں ڈیفالٹ کا باقاعدہ طور پر اعلان ہوگا اب پاکستان کے پاس اگلے دو مہینوں میں تین عرب سے پانچ عرب ڈالرگر نہ آئے جس کا کوئی چانس نہیں نظرحال اور جون کی آخری دیکھیں تیس تاریخ جون کی آخری اور اچھ پندرہ دن رہ گئے ہیں پندرہ دن میں کرنے آئے ہیں پروگرام نہیں ملتا تو حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے یہاں پر وہ اسے والی زرداری کہہ رہا تھا جاپان بھی دیوالیا ہوا ہے ڈیفالٹ ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ حال ہوتا ہے جب جیل سے آپ معیشت کی کتابیں پڑھ کے ہیں پھر آپ کو انہا لیلہ و انہا الہی راجعہ بجٹ میں صحت پر بیس روپے گلانی صاحب کا بیٹا کام کر رہا ہے کسی کے بیلجیے میں محلات ہیں کسی کے پاپا جونز ہیں آسیفلی زرداری کے اپنے مال ہیں اور آسیفلی زرداری خود جب صدر تھا 134 غیر ملکی دوری اس نے کیا 134 145 کروڑ پہ اور مشرف جب زرداری کی حکومت چھوڑ گیا دیا اس کو حکومت تو ڈالر پچاس روپے کا تھا یہ اپنے ساتھ دونوں پہ چار ہزار لوگوں کو اور اس نے 257 دن پاکستان سے باہر گزارے اور بیٹا بلکل وہی وردات کر رہا ہے صدر علوی نے بھی آج کرنے سے سرکارین گار کر دی اب بات کرتے ہیں وزیر دفاع کی جسے انہیں لوگوں کو اس نے کہا کہ بے شرم لوگ اسیمبلی میں کھڑے ہوکے جنہوں نے دس ارب ڈالر پاکستان بھیجے کینیڈا امریکہ یورپ اسٹریلیا تمام اس سائل میں خلیج کی ریاستوں کی بات ہی نہیں کہا رہا سعودی عرب دبائی کو چھوڑ گئے یہ اوورسیس پاکستانی شدید ناراض امریکہ سے 2.8 بلین برطانیہ سے 3.7 بلین اور یورپ اور اسٹریلیا کے تمام ملا کے 10.6 بلین ڈالرز آئے ہیں یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے جائل آدمی کو عمران خان کا ٹارگٹ تھا کہ تینتیس ارب سے اوپر لے کے جائیں تینتیس ارب کی نموصول ہی تھی اب اس سال میں ان کے باس کتنی آئی 20 ارب 13 ارب کا نقصان ہو گئے ہیں خواجہ عاصف کی تقریق میں مجھے نہیں لگتا کہ 10 ارب بھی انشاءاللہ آئیں گے سال اور پھر کینیڈا میں جو اوورسیس پاکستانی ہیں اسٹریلیا اس میں تو جبری تشدد سیاسی انتقام خواتین کے خلاف جو پولیس کا تشدد ہے اس پر مظاہرے کار ہیں انسانی حقوق پر بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں اصل میں پاکستانی حکومت امریکہ کینیڈا برطانیہ کے سامنے ایک کوشش کر چکی ہے کہ یہ جو عمران خان کی پی ٹی آئی کی پارٹی یہ بائر اوورسیس پاکے ہیں ان کو ان کے حوالے کریں انہوں نے صاف انکار کرتے ہو کہ یہ کوئی جنگل تھوڑی ہے اب یہ بدھواس ہو کہ وزیر دفاع گالیاں دے رہا خواجہ عاصف کینیڈا میں جو پاکستانی ہیں اس نے ایک بڑا زبردست جواب لے کر اس نے کہا یہ اس لئے بے شرم کہہ رہا ہے اس کی بیٹی امریکہ کے نائٹ کلومے میں آدھے کپڑے پہن کر ناچتی ہے تو یہ اصل میں کہنا اسے چاہ رہا ہے لیکن حمد نہیں پڑھ لی تو کہہ رہا ہے سارے امریکہ اور کنیڈا میں بے شرم لوگ ہیں اب دیکھیں اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھرپور آواز اسٹریلیا میں اسٹریلیا کے سینٹر مہرین فاروقی اس نے بڑا کھل کر بولی ہے کہ میں لاہور میں پیدا ہوئی وہاں یہ حالات ہو رہے ہیں کیلیڈا میں بھی یہ بات ہے گورے بھی ساتھ کھڑے ہیں پوری دنیا میں آواز گنجری ابھی تو دیکھیں جو شہریار افریدی کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن پختون کو میں اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں اس کے وکیر کے مطابق کہ اگر ہتھیار ڈال کر پریس کانفرنس کی تو گھر مت آنا ممتاز قادری جس کوٹری میں رکھا تھا اس کوٹری میں رکھا گیا فالے زدہ اس کا ہاتھ ہے اس کا انتہائی کمزور پٹھان لیے کسی طرح بجواد دا تو اچھا تھا اسی طرح وہ تارک ملک سابق نادرہ کا چیر میں انتہائی قابل آدمی اس کو ڈگنیاں میری ٹویٹر ٹویٹر میں لگاؤں گا ٹویٹ دیکھئے گا انتہائی قابل آدمی کسی طرح میں دھاندی کالاکار نہیں بننا چاہتا اس طرح چودری فیصل فاروق چیما سرگودہ سے وہ کہتا ہے ٹوٹ گھر توڑ دیا خواتین سے بتمیزی ملازمین کو مارا داماد بہن اس کی بیٹیاں بزرگوں کے بچے چھوٹے بھائی کے سسرال مطلب کوئی بندہ چھوڑا نہیں کہتا ہے مار کے ان بچوں کے چیخنوں کی آوازیں فون پہ سناتے ہیں اور باقی بہن بھائی پر پریشر ڈالتے ہیں ایک پارٹی چھوڑا پہ چھوڑ نہیں پڑی انیس سو کتر میں بنگلہ دیش میں بلکل ایسا ہوا تھا جو انیس دوزر تیس میں ہو رہا ہے اب دیکھیں کہ چیئرمن عثمان مبینج اسلامباد سے ظلفکار احمد نادرہ سے اور ابلوچستان میر عالم اب ان تینوں میں سے کسی کو نادرہ کا چیئرمن بھی لگا رہے ہیں پنجاب پولیس کے افسران کروڑ پتی ہوتے جارہے ہیں الکار لکھ پتی ہوتے جارہے ہیں ان تمام جھوٹے کیسز میں نفرت میں لوگ دیکھیں غلط ان کا مقصد پولیس سے انتقام نہ بانجے مجھے یہ ڈار ہے اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھیں کہ گرفتاریاں جرائم کو جنم دیں گی اس طرح کی پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ابھی بھی خیال کرنا چاہیے رک جائیں نہ کریں اس طرح زیادتی یہ سیاسی لڑائی لڑے لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی دیکھیں عمران خان جب اقتدار سے جب آیا تھا اقتدار میں اس وقت بھی روکا گیا تھا چند مہینوں کے بعد ہی باجوہ صاحب کا دل بھار گیا تھا وہ نکالنا چاہتا تھا وہ بیچ میں کرونا آیا اس نے اکانومی خان نے منیج کر کے کماز سے کھان لے گیا پھر فضل اور ایمان کے دھرنے مریم کے دھرنے بلاول کے دھرنے انہوں نے بڑے دھرنے کروائے اب عمران خان کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ ان تمام لوگوں کو خری لیتا وہ جذبات سے نہیں سوچ کر چلتا ہے عقل سے چلتا ہے یہ چاہتی ہے وہ کھیل کے گراؤنڈ سے باہر ہو جائے پاکستانی ستر فیصد جوت باہر ہو جائے یہ کھل کے ناچے ہیں مرنگے لیکن اس طرح نہیں پاکستانی باہر کوئی انقلاب کیوں آتا ہے انقلاب کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پور امن انقلاب لائے دیکھیں انقلاب ایران میں ساٹھ ہزار لوگ قربان ہوئے ایک لاکھ مظہور ہوئے ان کی آبادی کے زیرو شریعت چار فیصد پاکستان کو کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے نرم انقلاب ایران میں ایک ہزار میں سے چار لوگوں نے قربان نہیں دی آپ اس طرح کا کام نہ کریں آپ کو صرف اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پور امن انداز میں جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے آپ کو جانت قرمان کرنی ہے آپ آج ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف زیرو شریعت چار فیصد امام پور امن انداز میں آئینی انداز میں جمہوری انداز میں سنک پر آکے بیٹھ جائیں کیا ہوگا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھیں ابھی کون سا ملک تھا پتہ نہیں اس میں گاڑیوں کی پیٹرول کیمت بڑی لوگ گاڑیوں چھوڑ کے چلے گی یہ سارے حکومت نے مجبور ہوگا پیٹرول کیمت کام کر دی آپ کو بھی یہ کہنا گرفتار ہوں گے دو دن چار دن چھے دن لیکن یہ مسلسل کام کرنا یہ ایک دن کی کام نہیں ہے یہ لاکھ دو لاکھ بندہ گرفتار کرے پورا سسٹم بیٹھ جائے گا لیکن یہ سب کچھ آپ کو کرنا پور امن ہے یہاں پہ ذرا سی غلطی ہوئی تو اس کی گنجائش نہیں ہے ایک لمبے عرصے کے لیے آپ نے کرنا ہے جس طرح آپ نے دھرنا ایک سو چھبیس دن دیا یہ اگر آپ اتنی معمولی قربانی دے سکتا پھر کراچی اور سندھ کے الیکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ اس طرح کر کے ڈنگٹ پاک کریں پاکستانی میڈیا کی آپ کو وال سٹریٹ جنرل نے بڑا اچھا آٹیکل لکھا in Pakistan the media is muffled اس میں ہمارے عظیم سائنسدان جاوید چودری صاحب جو کہ ٹوائلٹ میں ٹونٹیاں کھول کے لوکیشن چھپانے کا طریقہ بھی بتاتے رہے انہوں نے آج ایک نیا شوشہ نیا آٹیکل کہ دوزار کے بعد پیدا لے بچے جاہل ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ان کے اپنے بچے خیر چلے میں اس طرف نہیں بات کرتا اب دیکھیں اس میں کیا سے چاہیے کیا مسئلہ تلہ تو سیند صاحب کہہ رہے تھے پہلے میں عمران خان کے جلسے کرسیاں گنتے رہتے تھے آج کلوں یوٹیوبے عمران خان کے ویوز گنتے رہتے ہیں پرپاگنڈے کا اصول یہی ہے جسے آپ خاموش نہ کروا سکے اس سے متنازع بنائیں یہ ان کی گیم ہے یہی کھیل اس کا عمران خان پاکستان کا پہلا سہسدان جس کا یوٹیوب چینل دنوں کے اندر ملین میں ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ وہ پتہ نہیں دس ملین کراس کرسے گا اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ رہی ہیں میڈیا اس پر خبر نہیں دیتا پاکستان کو بینونی جنگوں میں استعمال کرنے کے سو دے رہے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتے ادھر یہاں جمہوریت ختم ہو رہی ہے انسانی حقوق ختم ہو رہے ہیں انہیں نظر نہیں آتے معیشت تباہ برباد ہوگی انہیں نظر نہیں آتی سوشل میڈیا کے لوگ انہیں جا کے دھرا کر خموش جا جو بڑے ہیں ان کو اپنے حق میں کرنا یہ میڈیا کو نظر نہیں آتا انہیں نظر کیا آتا ہے جی وہ ٹوٹی کے ساتھ لوکیشن کیسے چھپا نہیں ہے اور تلت حسین یوٹیوبے بیٹھ گئے شرم کریں آپ کو کوئی دھنکی خبر نہیں رہی اس لو لیول پر صحافت کے چلے گئے ان کو یہ نہیں پتا جا لیکن تلت حسین بڑے عرصے سے یوٹیوبے خوار ہو رہا ہے میں اس کو بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں خواری کاٹ رہا ہے اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اپ ڈیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے جتنے یوٹیوبے ملٹ سے مجھے ایک لاکھ بندے دکھا رہے ہیں کہ دیکھ چکے آپ کو سکتا ہے تیس ہزار دکھا رہا وہ اپ ڈیٹ ہونے میں دو ٹائی گھنٹے لگتے اس بندے کو یہ نہیں ابھی اندازہ وہ جو ہی ویڈیو کھیج کے تصویص نے لگا دی وہ پھر لوگوں نے وہ کیا بہرال دیکھیں انقلاب انقلاب یا لوگ باہر نکلے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو یہ مسلسل کنسسٹنٹ پروسس ہے یہ آپ کی ایک فائٹ ہے یہ آپ کی ایک سیاسی لڑائی ہے جسے آپ نے لڑنا بڑا ٹائم تا اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ بسبری سے بس جلدی 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 ہم کسی طرح خان صاحب کو وزیراعظم مران یہ لمبی بیٹل ہے اپنے پیشنس رکھیں ملک تباہ تو انہوں نے کرنا ہے ضرور لازمی ان کا مشن ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے نہ روکنا ہے بس اتنی سی لڑائی ہے وہ تباہ کریں کہ اس ملک کو آپ نے اس تباہی کو روکنا ہے جیت ہار کا اس میں کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہ ایک کوشش کا کونسپٹ ہے بس آپ نے اتنا کام کرنا انہوں نے اتنا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ دیکھیں کامیابی اللہ کی ذات آپ ہی کو دے گی اپنا خاص خیال رکھیں اگلی وڈیو تک کے لئے اجازے اللہ حافظ